پرگرم ویو 360 میں خوش آمدید وائس آف امریکہ کے واشنٹن سٹوڈیوز سے میں ہوں آپ کے ساتھ ایرم اباسی پاکستان کے وزیر خاجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ اگر افغان جنگ جاری رہتی ہے تو اس سے افغان عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا افغان عوام اپنے بچوں کے لیے ایک محفوظ مستقبل چاہتے ہیں معاشی استحقام چاہتے ہیں یہ بات انہوں نے نیو یورک میں ہماری ساتھی مونہ قاظم شاہ سے ایک خصوصی انٹرویو میں کہی اب یہ ذمہ داری افغانوں کی ہے کہ کیا وہ اپنے مستقبل کے بارے میں مل بیٹھ کر کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں یا افغانستان کو پھر انیس سو نوے کی دہائی میں تھکیل دیتے ہیں اچھا اس سلسلے میں آپ نے کہا کہ یہ اس کا اونس جو ہے وہ افغانستان کے اوپر آتا ہے بنیادی طور پر جی لیکن سیکریٹری بلنکن سے آپ کی بات ہوئی گزشتہ دنوں تو یہ جاننا چاہیں گے کہ امریکہ کی اس وقت پاکستان سے کیا توقعات ہیں اور پاکستان کی امریکہ سے اس سلسلے میں کیا توقعات ہیں ان کی پاکستان سے توقعات ہیں کہ پاکستان اس پروسس کو فسیلیٹیٹ کرے اور پاکستان کر رہا ہے پاکستان کا جہاں جہاں کوئی اثر و رسوخ ہے ہم اس کو استعمال کریں وہاں کے امن و استحقام کے لیے وہاں کی بہتری کے لیے اور وہ ہم کر رہے ہیں ابی حضر ظلم خلیل صادت وہ خود اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ پاکستان کا رول بہت مصبت ہے تعمیری ہے اچھا پاکستان کے طالبان سے اس وقت تعلقات کس نویت کے ہیں ہماری تعلقات ان کے ساتھ مناسب ہیں وہ اپنی سوچ کے مالک ہیں خود مختار ہیں لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ انہیں بھی قائل کریں کہ انگیج رہنا ان کے مفاد میں ہے اور افغانستان کا امن افغانوں کے مفاد میں ہے اور وہ بھی افغان ہیں کشمیر کے مسئلے پہ وزیراعظم عمران خان نے پچھلی دفعہ یون جیوے میں بہت دفاع کیا تھا اور بہت پر زور طریقے سے ایک کیمپین چلی تھی اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے اور وہ اس کی کیا پیشرفت ہوئی ہے دیکھئے کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ کچھ عرصے سے بیک برنر پہ چلا گیا تھا کیونکہ دنیا کی توجہ دہشت کردی پر مشہور تھی نو گیارہ کے بعد لوگ کی توجہ اس طرف ہو گئی اور بہت سے اہم مسائل جو حل طلب تھے اور ہیں وہ صرف نظر ہو گئے پیسال کے طور پر فلسطین کا مسئلہ پیسال کے طور پر کشمیر کا مسئلہ تو اس سے وہ پیشرفت نہ ہو سکی جو ہونی چاہیے تھی لیکن یہ احساس موجود ہے کہ اگر برنے سغیر میں آپ نے دیر پا امن حاصل کرنا ہے اگر مشرق بستہ میں آپ کو دیر پا امن کی آپ خواہش رکھتے ہیں تو ان دونوں سلکتے ہوئے مسئلوں کو آپ کو حل کرنا ہوگا ہندوستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ ان تعلقات کو بہتر کرنے کے لئے رکاوٹیں کیا ہیں تو ان میں سے ایک سب سے بڑی رکاوٹ مسئلہ کشمیر ہے تو اس پر اگر پیشرفت ہوتی ہے تو اس سے تعلقات بہتر ہو جائیں گے ہندوستان کو فائدہ ہوگا پاکستان کو فائدہ ہوگا خطے کو فائدہ ہوگا اور سب سے بڑھ کر جو جو محکوم مظلوم کشمیری ہے اس کو سب کا ساتھ ملے گا اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین اور اسرائیل کے بیچ میں سیس فائر ہو گیا ہے لیکن آنے والا لانگ ٹرم پلان جو ہے وہ او آئی سی کا کیا ہے اور پاکستان اس سلسلے میں کیا اقدامات لے گا سیس فائر کی تو کوشش پہلی درجی اس لیے تھی کہ محکوم جانے متاثر ہو رہی تھی ممباری ہو رہی تھی لوگ شہید ہو رہے تھے ہلاک ہو رہے تھے تو معاملات کو ڈھنڈا کرنا اور فائر بندی پہلی ترجیح منطقی سی بات تھی اور اس کے لیے ہم نے کوشش کی پاکستان نے اپنا حصہ ملایا او آئی سی نے مل کر متفقہ طور پر ایک کوشش کی اور وہ کوشش نتیجہ خیز ثابت ہوئی تو یہ ایک اچھی پیش رفت ہے ایک خوصلہ افضا پیش رفت ہے لیکن یہ حل نہیں ہے حل کے لیے تو بیٹھنا ہوگا تو اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ ایک ایسا حل تراش کیا جائے جس میں کہ مستقل بنیادوں پر فلسطینی اور اسرائیلی امن کے ساتھ رہ سکے اور پڑوسی تو رہیں گے جیوگرافیا نے کو جوڑا ہوا ہے تو امن کے ساتھ رہ سکے اور اس کے لیے پاکستان نے ہمیشہ اس کی ایک ٹو سٹیٹ سلوشن کے ایک تائید کی ہے اور میں نے کل جتنی گفتگو سنی بنموم جو لوگوں کی جو اشارہ تھا اور لوگ جس طرف سمجھتے ہیں کہ آگے پیشرفت ہو سکتی ہے وہ ٹو سٹیٹ سلوشن ہی ہے یہ بھی پاکستان پر تنقید کی جاتی ہے کہ پاکستان جس طرح سے کشمیر یا فیصل ستین کے لیے آواز اٹھاتا ہے اس طرح سے ویگر مسلمانوں کے لیے آواز نہیں اٹھاتا کیا کہیں گے آپ دیکھیں پاکستان ہر جگہ جہاں جہاں پاکستان کو لگتا ہے کہ نائنصافی ہے تو پاکستان اس طرف بات کرتا ہے اب مختلف انداز ہوتے ہیں گفتگو کے جب آپ جن کے ساتھ آپ کے مراسم ہوتے ہیں اچھے تعلقات ہوتے ہیں تو جب ان سے بات کرتے ہیں اس کا انداز دوستانہ ہوتا ہے